گائز لاس والی اپیسوڈ میں پولیس انسپیکٹر نے ہمارے سارے دوستوں کو پکڑ لیا تھا سینچن موٹو شیفا اور چھوٹے بیم کو آج ہم آ چکے ہیں پولیس ٹیشن کے اندر ان سب کو چھوڑوانے کے لیے پھر جانا ادھر کیا دیکھ رہا ہے میں نہیں جانے والا پولیس ٹیشن کے اندر مجھے نہ ڈال لگتا ہے پولیس والوں سے چل ٹھیک ہے چوب تو ادھر ہی رکھ میں جا کر اندر پوچھ کر آتا ہوں آخر یار یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہمارے دوستوں کو دو دن کا کہا تھا اس نے میں دو دن کے بعد چھوڑ دوں گا اب تیسرا دن بھی ہو چکا ہے اس نے اب بھی تک ہمارے دوستوں کو نہیں چھوڑ رہا نہ موٹو سینچن نہ شیفا چھوٹا بیر پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ یہاں پر اس سے بات کر لیتے ہیں عدب سے بات کرنی ہے آو آو فرانکلنگ کیسے آنا ہوا آن پولیس ٹیشن کا چکل لگایا تم نے کوئی ہیڈیت تو ہے تم نے کہا تھا کہ دو دن کے بعد چھوڑ دوں گا ان چاروں کو لیکن آ تیسرا دن بھی آ چکا ہے تم نے ابھی تک ان لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے ان سے گلتی ہو گئی اب تو ماف کر دو چلو ماف کر دیتا ہوں لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا کیا کام کرنا پڑے گا گائز اب اس کا بھی کام کرنا پڑے گا مجبوری ہے ورنہ یار اس کا کام تو میں کرنے والا نہیں تھا فرانکلنگ کام تو چھوٹا سا ہے لیکن کرنا تو نے ہماری نا ایک گاری لیمبور گینی گم ہو چکا ہے پولیس والی لیمبور گینی تھی تقریباً ٹین ملین ڈالر کی تھی وہ گم ہو چکا ہے اگر تم اس سے نا ڈھونڈ کا لاکہ دیتے ہو تو میں تمہارے سارے دوستوں کو چھوڑ دوں گا اچھا تو یہ بات ہے گائز پولیس والوں کی گاری کو چھوڑی کر کے لے کر گیا یار پولیس والوں کی گاریاں کون چھوڑی کر سکتا ہے ہمارے سیوہ اس کو بھی پکرنا پڑے گا اس کو نہ بہت ماننے والا ہوں یار ہمارے علاوہ کون چھوڑی کر سکتا ہے گاریاں پولیس والوں کی ہم بھی تھے یار جو لو سینٹ آس میں پولیس والوں کی گاریاں چھوڑی کرتے تھے لیکن ان کو ابھی تک پتہ نہیں چلا یہ کہہ رہا ہے کہ گم ہو گئی ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے پولیس والوں کی گاریاں گم ہو چاہتی ہیں اور پولیس والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا چلو اس سے پوچھ لیتے ہیں کہاں سے ان کی گاری چوڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے گاری تو میں ڈھونڈ کا لاکہ تم لوگوں کو دیتا ہوں لیکن گاری چوڑی کہاں سے ہوئی ہے جگہ تو بتاؤ جہاں پر جا کر میں چرو کروں ڈھونڈنا فرانکلی میں نے کہا ہے کہ گاری گم ہوئی ہے چوڑی نہیں ہوئی ویلچیئر والی پہاڑی نہیں ہے وہاں سے نیچے گر گئی تھی ہم نے ڈھونڈنے کی تو کافی کوشش کی ہمیں نہیں ملی تو جا ڈھونڈ کلا اس کے بعد تم اپنے سارے دوستوں کو لے کر جا سکتا ہے اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو تم اپنے دو دوستوں کو لے کر جا سکتے ہو دو ادھر ہی رکھیں گے دو کو تم لے کر جاؤ گاری ڈھونڈ کلا گاری بہت مہنگیا فرانکلنگ گاری کو ڈھونڈنے جانا ہے تو اس کے لیے نا مجھے دو دوستوں ایکسپرٹ ہے چھوٹا بیم تو رہتا ہی جنگلوں میں پھر آ جاتا ہے ہمارے گھر میں جب تھک جاتا ہے تو رہنے کے لیے ہمارے گھر آ جاتا ہے چلو گائز چلتے ہیں سیدھا جیل کے اندر ان دونوں کو لے کر آتے ہیں چھوٹا بیم اور سنچن کو موٹو اور شیوہ ادھر ہی رکیں گے جب ہم گاری ڈھونڈ کر لائیں گے تو ان دونوں کو بھی لے کر جائیں گے باقی نا گائز جو ان لوگ نے ہماری گاریاں کب سے میں کر رکھے وہ بھی ان لوگوں سے چھروانے ہیں پہلے تو ہم اپنے چاروں دوستوں کو چھرواتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں گاری چوڑی کرنی ہے یا نہیں ہم پہنچ چکے ہیں جیل والی سائٹ پر جہاں پر ان لوگ نے ہمارے دوستوں کو بندی بنا کر رکھا ہوا ہے یہ رہے ہمارے دوست پہلے تو یہاں پر چابی پری ہوتی تھی یہاں پر تو نہیں ہے چلو یہ رہے ہمارے دوست دو اس سائٹ پر اور دو ہیں اس سائٹ پر بڑے بھئے آگے تم یار کافی دیر انتظار کرتے رہے کہ فرینکلنگ آ جائے گا فرینکلنگ آ جائے گا پتہ نہیں کہاں پر چلے گئے تھے فرینکلنگ یار تم کو ہماری زاد بھی نہیں ہے موٹو کیا بتاؤں تم لوگوں کی زاد تو بہت آئی ہے لیکن کیا کرتا تم لوگوں کو تو پولیس والوں نے پکر رکھا ہے اس لئے میں نے سوچا یار پولیس والوں کو مارنا نہیں ہے اگر ان لوگوں کو مارا تو پھر تو یار وہ میرے پیچھے ہی پڑ جائیں گے اس لئے میں نے سوچا حرام سے ان لوگوں سے بات کرنی ہے اس کے بعد ہی تم لوگوں کو چھروانا ہے اس لئے وہ لوگ مان چکے ہیں کہ تم لوگوں کو چھروانے کے لئے ان لوگوں کی ایک لیم بور گینی گاری کو ڈھونڈ کر لانا ہے اس لئے میں لے کر جانے والا ہوں چھوٹا بیم اور سنچن کو تاکہ یہ لوگ میری ہیلپ کر سکیں گاری ڈھونڈنے میں آجو یار سنچن اور چھوٹا بیم جلتی سے آجو گاری کو ڈھونڈنے جانا ہے پہاری والی سائر پر جانا ہے وہ ویلچیئر والی پہاری نہیں ہے سنچن اس سائر پر چلنا ہے وہاں سے گاری ڈھونڈ کر لانے ہے پولیس والوں کی پھر جا کر بوٹو اور شیوہ کو بھی لے کر چلیں گے پولیس والوں کی گاری گم ہو چکی ہے وہ تو مجھے لگتا کسی نے چوڑی کر لی ہوگی ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان لوگوں کی غاری ہو جاتی ہیں نیس انچن گاری چوری نہیں ہے گاری گم ہو چکی ہے ان لوگوں کی لہم بورگینی گاری ہے پھاری کے اوپر سے گر گئی ہے ہم نے نا ان کو ڈھونڈنے کے لیے جانا ہے آجو یار جلتی سے آجو گاری ڈھونڈنے کے لیے جانا ہے چلو اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ میں ان دونوں کو لے کر جا رہا ہوں سر جی میں ان دونوں کو لے کر جا رہا ہوں یہ رہے ایک ایک تو سنچان ہے دوسرا چھوٹا بیم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرانکلنگ جن کو بھی لے کر جانا چاہتے ہو لے کر جاؤ لیکن ہماری گاڑی آ جانی چاہیے شام تک کیونکہ میرے دل کر رہا ہے اس گاڑی کو دیکھنے کا کافی دن ہو چکے ہیں اس لیم بورگینی کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے اور پہاڑی کے نیچے گر گئی تھی اور تب جا کر میں سوچا کہ وہ گاڑی تو اب مجھے نہیں ملنے والی پھر یاد آیا کہ فرانکلنگ ایسی چیزوں کو ڈھونڈ لیتا ہے تو اس لیے میں نے تیرے لیے کام رکھا تھا اور اب تم وہ کام کر دیتے ہو تو تم اپنے سارے دوستوں کو لے کر جا سکتے ہو اور ساتھ میں جو گاڑیاں میں نے تمہاری قبضے میں کار رکھے وہ بھی تم لے کر جا سکتے ہو جو گائی چلتے ہیں سیدھا لیم بورگینی گاڑی کو ڈھونڈنے کے لیے اور ساتھ میں ہماری گاڑیاں بھی ملنے والی ہے جو اسپیکٹر نے ہماری گاڑی اوپر قبضہ کر رکھا تھا لاس والی اپیسوڈ میں یا تم لوگ نے ابھی تک لاس والی اپیسوڈ نہیں دیکھی جاگر پہلے وہ علی اپیسوڈ دیکھو بہت ہی مسے والی اپیسوڈ ہے چلو گائی چلتے ہیں لیم بورگینی کو ڈھونڈنے کے لیے کیا ہوا فرانکلنگ اتنی جلتی میں کہاں جا رہا ہے باقی نا دو دوست ہمارے آ چکے ہیں دو تو باقی رہتے ہیں وہ کہاں پر ہیں چوب کیا بتاؤں پولیس والوں کی گاری گم ہو چکی ہے اگر ہم وہ گاری ڈھونڈ کر پولیس والوں کے حوالے کرتے ہیں تب جاگر وہ موٹو اور شیوہ کو چھوڑیں گے اچھا تو فرانکلنگ یہ بات ہے پھر چل گاری کو ڈھونڈتے ہیں اپنے موٹو اور شیوہ کو نکالتے ہیں جیل سے فرانکلنگ یہ تو بتاؤں کہ سپائیڈر مین کہاں پر ہے اس نے ہمارا ٹین ملین ڈالر دیا ہے یا نہیں اس نے تو ہمارے ساتھ دو لمبری کا دیگا دیگا دیا وہ بھی پولیس انسپیکٹر کا میں نے زوجہ پولیس انسپیکٹر ہمارے پاس ایسے ہی آ رہا میں نے تو اس کو دو چار سنا دی اچھا تو سنچن سارے کام تیرے پولیس والوں کو گالی نہیں دینی چاہیے وہ پھر جیل میں ڈال کر بہت مارتے ہیں پیسے مارا کس کو زیادہ ہے مارا تو ابھی تک کسی کو بھی نہیں تھا مجھے لگتا تھا کہ وہ لوگ ہمیں ماریں گے ماریں گے لیکن مارا بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں نہیں مارا چلاو فرینک بھے ہم تو آ چکے ہیں اب گاری کہاں سے ڈھونے گے گاری کہاں سے ڈھوننی ہے گائز پہاڑی تو بہت بڑی ہے کہاں پر جا کر اس کو ڈھونے گے آجو گائے جلتی سے آجو سوچتے ہیں ایسا کرتے ہیں اس سائیڈ پر فرنٹ سائیڈ پر جائے گا چھوٹا بیم ڈھونے کی کوشش کرے گا بیک سائیڈ پر جائے گا سنچان سنچان تم جاڑا بیک سائیڈ پر اور میں جانے والا ہوں اس سائیڈ پر جہاں پر ویلچیئر ہے وہیں پر جا کر میں ڈھونے والا ہوں تم دونوں نہ ادھر جانا اور جوپ تو ایدھر ہی رکنا ایسا نہ ہو یا تم نیچے گر جاؤ اس لیے میں سوچ رہا ہوں تم نہ ایدھر ہی رکو چلو گائی چلتے ہیں یہاں سے سنچن اس سائیڈ پر جا رہا ہے میں جا رہا ہوں اس گھر والی سائیڈ پر جہاں پر ویلچیئر ہے ویلچیئر کے نیچے دیکھنا ہے میں نے کیونکہ یہاں پر ہے بہت خطرہ تو خطرے والی سائیڈ پر میں جا رہا ہوں بانگی نا جو ایزی والی سائیڈ تھی وہاں پر سنچن اور چھوٹا بیم جا رہا ہے چھوٹے بیم تو ڈھونڈی لے گا سنچن کافی اچھا ڈھونڈ لیتے ہیں کچھ نظر آ جائے سائیڈ پر تو کچھ نہیں ہے اس سائیڈ پر زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں شاہد کچھ نہیں گا یہاں پر بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا مجھے لگتا ہے سائیڈ پر گاری آئی بھی نہیں ہے چلو نیچے اتر کر دیکھتے ہیں شاہد کچھ نظر آ جائے کیونکہ گاریاں جو ہوتے ہیں جب نیچے گیتے ہیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں تو شاہد ایک دونہ پرزے نظر آ جائیں پھر ارے یار لگ گئی آرام سے اترنا تھا چلو ٹھیک ہے یار آرام سے اس سائیڈ پر چلتے ہیں اور یہاں سے زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں پہلے تو یار کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس سائیڈ پر مجھے لگتا ہے سینکچن اور چھوٹے بیم والی سائیڈ پر کچھ نظر آ جائے اس سائیڈ پر تو کچھ بھی نہیں مل رہا صاف نظر آ رہا ہے کیا دیکھوں زوم کر کے پھر بھی دیکھ لیتا زوم کر کے کیونکہ یار پھر تسلی ہو جاتی ہے کہ چیزوں کو گھوڑ کر کے دیکھ لیا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اس سائیڈ پر بھی کچھ نہیں ہے اس سائیڈ پر کچھ نہیں ہے کسی اور جگہ پر جا کر دونتا ہوں اس سائیڈ پر کلیئر میں نے دیکھ لیا ہے آرام سے نیچے اترنا ایسا نہ ہو اوکے ٹھیک ہے آرام سے نیچے آ گیا اب چلتے ہیں یہاں سے کسی اور جگہ جا کر دیکھتا ہوں شاید اس سائیڈ پر مل جائے فرنگی بھائی نے پتہ نہیں کسی سائیڈ پر مجھے بھی دیا یہاں پر تو کچھ دیکھ بھی نہیں رہا صبح سے دیکھی جا رہا کچھ ملتے بھی نہیں ہے یہاں پہ دیکھو گائز اب چلتا ہوں سینچن کے پاس شاید سینچن کے پاس کچھ مل جائے میری والی سائیڈ تو خالی خالی ہے چلو گائز سینچن کے پاس چلتے ہیں تم لوگ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا گائز تم لوگ چینل کو سبکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو سب تک میں سینچن کے پاس چلتا ہوں کیونکہ سینچن کے پاس مجھے لگتا ہے گاری نظر آ گئی ہوگی اس لیے وہ چپ کر کے یہاں پر دیکھی جا رہے دیکھی جا رہے سینچن بتا کچھ نظر آئی ہے یا نہیں مجھے لگتا ہے یہاں پر گاری ہے گاری کے کچھ ٹکرے نظر آ رہے ہیں جیسے انجن ہو گیا گاری کا دروازہ ہو گیا اور بھی کچھ دو چار چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ مجھے کلیر نظر نہیں آ رہی کہاں پر ہے سینچن یہاں گائز یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پر انجن پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھو یہ دروازہ پڑا ہوا ہے پتہ نہیں اور چیزیں کہاں پر پڑی ہوئی ہیں سینچن تُو نے بتایا نہیں میں چلتا ہوں فرانکلی بھائیہ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر گاری کے کچھ ٹکرے مل چکے ہیں اور اس کا مطلب ہے گاری اسی سائٹ پر گئی ہے اور فرانکلی بھائیہ اس سائٹ سے دیکھ رہا ہے میں چلتا ہوں سینچن تم دیکھو تب تک میں فرانکلی بھائیہ کو بلا کر آتا ہوں چلتی سے چلتے ہیں گائز گاری ہمیں مل چکے ہیں اب ہم موٹو اور شیوہ کو بچا لیں گے گائز پڑا بچ چلتے ہیں فرانکلی انکل کے پاس فرانکل کہاں پر ہو تم اوڑے چھوٹے بھیم کیوں چلا رہو یہاں پر فرانکلنگ تو اس طرف گیا ہوا ہے جہاں پر ویلڈ چہر ہے اس طرف گیا ہے تم بھی ادھر ہی جا کر دیکھو میں جا رہا ہوں فرانکل کو بلانے کے لئے تم جاؤ سینچن کے پاس سینچن کو گاری مل چکیا اور تم بھی جا کر دیکھو کہ اس طرح گاری کے ٹکرے مل رہا ہے میں تو جا رہا ہوں فرانکل کہاں پر ہوں ہوں کہ فرانکل اس سائیڈ پر نہیں ہے اس سائیڈ پر دیکھ لیتا ہوں اس سائیڈ پر بھی نہیں ہے نیچے بھی کسی جگہ ڈکھ نیرا نیچے چلتا ہوں چار فرانکل بھائیا نیچے دکھ جائے اس کے بعد فرانکل کو بلا کر لے کر چلتا ہوں گاری کو ڈھوڑنے گائز اگر گاری مل گئی تو موٹو اور جیوہ کو ہم بچا لیں اس سائیڈ پر بھی فرانکل نہیں ہے پھینگی انکل پتہ نہیں کہاں پر چلے گئے وہ رہے پھینگی انکل گایز جلتی سے جالتا ہوں پھینگی انکل کو بتاتا ہوں کہ گاری ہمیں مل چکے ہے پھینگی انکل پھینگی انکل گاری مل چکے ہیں سنچن کو نظر آ چکے ہی جلتی سے چلو اس سائیر پر دیکھتے ہیں کیا گاری مل چکے ہیں اب چلتے ہیں گاری کو دھونٹے ہیں ویسے گاری سنچن کو نظر آیا سنچن کو کیسے نظر آگئی چلو پھر بھی ٹھیک ہے چھوٹا بیم کہہ رہا ہے کہ گاری نظر آ چکی ہے اب چلتے ہیں سیرا سنچن کے پاس وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کلیر ہی دیکھیں گے کہ کہاں واقعی گاری اس کو نظر آئی ہے یا نہیں چلو آرام سے چلتے ہیں تم لوگ فٹا فٹا ہمارے چینل کو سبکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور کمنٹ میں سنچن لکھ دینا اور اس سائیڈ پر جا کر دیکھتے ہیں ویسے چوب ہی در آگئے تو کم فار مجھے لگتا ہے یار گاری نظر آ چکا ہے چوب کیا لگتا ہے یار گاری نیچے ہو گی یا نہیں میرا دماغ خراب نہ کر مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا کافی دیر ہو چکے ہے دیکھتی جا رہا ہوں کچھ نظر آتا نہیں ہے میں تو پاگل ہو کر ادھر بیٹھ چکا ہوں تو بھی دیکھ لو ٹھیک ہے چوب میں دیکھ لیتا ہوں زوم کر کے دیکھتے ہیں اس سائیڈ پر گاری کے نا ٹکڑے نظر ہیں شاید اس کا انجن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لیکن میں زوم کر کے دیکھ لیتا ہوں کان پر ہے کان پر یہ رہی یہ رہا انجن اور ساتھ میں کچھ ڈبا پر آ رہا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے ٹھیک ہے گاری نیچے چل کر دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے گاری نے اسی طرف ہے چوب یا تو نے چلنا ہے یا نہیں بتا دیا چوب آج ساتھ چلکیوں کے کافی دن ہو چکے ہیں تو میرے ساتھ نہیں کیا یا جا فرانکلن تو اکیلا ہی جا مجھے نا اچھائی سے ڈال لگتا ہے ویسے بھی تو اچھائی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے مجھے بہت ڈال لگے گا ٹھیک ہے چوب میں اکیلا ہی جا رہا ہوں لیس کو گائز اب مجھے اکیلا ہی جا رہا ہے اس بائک کے ساتھ اور بائک کو لے کر جا رہا ہے مجھے پہاری سے نیچے کی طرف کیونکہ یار پہاری سے نیچے کی طرف لے کر جاؤں گا تو نیچے نیچے جیسے جاؤں گا گاری آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اس سائی سے جانا ہے کیونکہ مجھے اسی سائی پر گاری کے کچھ ٹکرے نگر آئے ہیں تو اسی سائی پر جا کر مجھے آرام سے دیکھنا ہے اور آگے جا کر جہاں پر کھٹے ہوں گے یعنی جہاں جہاں پر گاری کے نشان ہوں گے اسی سائی پر جاتا رہوں گا شاید گاری مل جائے اور نیچے جانا ہے نیچے نہیر ارام سے نیچے نیچے نرونج یار یہ جنت SIMP بنتی بھی جن میں ہوں اس سائیڈ سے جو نہیں ہے اس سائیڈ پہ جا جنا اس بس آئیڈ کے لاتا ت�화 یار میں نیچے پہنچ چکا ہوں اب بائیک کو لیتے ہیں نیچے کی طرف چلتے ہیں ابھی تو ہم نے آدھر سفر تائے گیا آدھر سفر اور بھی تائے کرنا ہے تو اس لئے آرام سے اس بار بائیک کو لے کر جاؤں گا زیادہ جلتی میں نہیں کرنے والا پہلے بار بھی نیچے گریا تھا اس بار میں نیچے بھی نہیں گروں گا آرام سے اوکے گائز میں نیچے کی طرف آ چکا ہوں اور یہاں پر سمار پڑا ہوا ہے انجن پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں سیٹ ہے اس سائیڈ پر کیا پڑا ہوا ہے یہ تو انجن ہے یہ سیٹ ہے یہ دروازہ ہے گائز یہاں پر دروازہ پڑا ہوا ہے چلتے ہیں اور نیچے کیونکہ گاری کے کچھ ٹکرے تو ہمیں مل چکے ہیں یہاں سے کچھ دکھ بھی نہیں رہا چلو یہاں بائیک لیتے ہیں اوپر کافی نیچے آ چکا ہوں چلو بائیک پر بیٹھتے ہیں نیچے کی طرف چلتے ہیں پید مجھے رکھتا ہے گاری نیچے کی طرف ہی ہوگی نیچے کی طرف چلتے ہیں مسیر شہر کچھ مل جائے گائز مجھے گاری نظر آ چکے ہیں ییلو کلر کی لیمپور کی نہیں لگ رہی ہے پڑا پڑ بھگاتے ہیں رام سے بھگا کر یہ رکھو گائز گاری مجھے نظر آ چکے ہیں یہ رہی گائز گاری کیا حال دیکھو گائز کیا ہشر ہو چکے ہیں ٹکرے ٹکرے ہو چکے ہیں سب کچھ ٹوٹ چکے ہیں بائیک کو ادھر اکھتے ہیں اب جا کر دیکھتے ہیں یہ رکھو گاری کا ہشر چیک کرو اس کے چاروں کے چاروں ٹائر بھی بن جنے ہیں اب اس کو لے کر کیسے جاؤں گا مجھے تو لگتا ہے ٹوک کر کے لے کر جانے پڑے گا لیکن اس سائل پر ٹوک ٹرک بھی نہیں آ سکتا ہے اتنی زیادہ ہو چاہیے چلو گاری کے اندر بیٹھتے ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس طرف چلے بینی کے پاس جائے یا پھر یہاں سے قریب کسی شاپ پر جا کر اس کو ریپیرنگ کروا لیتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہے گائز ایسا کرتے ہیں یہاں پر قریبی کوئی شاپ دیکھ لیتے ہیں گاریوں والی وہاں پر جا کر اس کو ریپیرنگ کرواتے ہیں اس کے بعد چلیں گے سیدھا بینی کے پاس بینی نا اس گاری کو نیا کر کے دے گا لیس کو گائز پارکی نا اس کے چاروں ٹائر پنچر ہے مجھے تو نہیں لگتا یہ والی گاری ہم سے کنٹرول ہو پائے گی پھر بھی ٹھیک ہے گائز جیسے تیسے کر کے اس گاری کو کنٹرول میں کرتے ہیں نہیں گاری تو آفٹو کنٹرول ہوتی جاری ہے اس کا ہنچن اب چل چکے رہے ہیں یہ اب ہم سے کنٹرول نہیں ہونے والی آرام سے نا کسی طرح اس کو سیدھا کرتا ہوں اس کے بعد نیچے لے کر چلتے ہیں اوکے گائز گاری تو سیدھا ہو چکی ہے اب آرام سے کسی شاپ پر لے کر چلتے ہیں فائنلی گائز ہماری گاری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے جانا ہے سیدھا پولیس سٹیشن کی طرف کیونکہ پہنچ سے چھ گھنٹے لگ چکے ہیں اس گاری کو ریپیرنگ ہوتے ہوتے اور تقریباً اس نے مجھ سے پنترہ سو ڈالر لیا ہے اس گاری کو ریپیرنگ کرنے کے لیے چلو گائز پیسے تو میں نے پیمنٹ کر دیا ہے اب چلنا ہے سیدھا پولیس سٹیشن کی طرف وہاں پر سینچن چھوٹا بیم اور چوب بھی پہنچ چکے ہیں کیونکہ آر ایڈی ان لوگوں کو میں نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ گاری ہمیں مل چکے ہیں اور تم لوگ پولیس سٹیشن کی طرف پہنچو اور وہ لوگ پہنچ بھی چکے ہیں فائنلی گائز ہم پہنچ چکے ہیں پولیس سٹیشن کے قریب اور یہاں پر چوب مجھے نظر آ چکے ہیں اور چوب گاری کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے میں تو ادھر ہی روپنے مارا ہوں گاری کو اور سیرے چلتے ہیں ان لوگوں کو دکھاتے ہیں گاری ویسے گاری چیک کرو تقریباً مجھے لگتا ہے ٹین سے پندرہ ملین ڈالر کی تو ہوگی ہوگی واؤ فرینکلن تو نے تو کمال ہی کر دیا جس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے پانس سے چھ دن لگائے تھے تم نے تو چھ گھنٹوں میں ڈھونڈ کر میرے حوالے کر دیا فرینکلن یہ لو اپنے دوستوں اور اپنی گاریاں بھی میرے گھر سے لے لے باقی ہاں سپائیڈر مین کے ساتھ تمہارا جو مسئلہ چل رہا ہے نا اس میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں فرینکلن کو پکر کر جیل میں ڈال کر اس سے سب کچھ پیسہ لے کر تمہارے حوالے کر سکتا ہوں لیکن اس میں نہ ثبوت کی ضرورت ہے تم نے اس کو پیسے کہاں سے ٹرانس پر کی ہے یہ ساری ڈیٹیل مجھے اگر تم بتا دو تو پھر ہم سپائیڈر مین کو پکر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کو نہ جیل میں بھی میں ڈال سکتا ہوں اگر تمہارے پاس کوئی پیسو والی ٹرانس اکشن ثبوت ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہمارا دوست ہے اس نے ہمارے ساتھ کوئی مزاق کیا ہوگا اس کے بعد ہمیں پیسے دے دے گا آج تو چلتے ہیں سیدھا گھر کی طب وہاں پر جا کر برگر کہتے ہیں کیونکہ لازوالی اپیسوڈ میں سنچن نے کہا تھا سنچن اور چوب نے کہا تھا برگر کھانے ہیں تو ہم تو برگر کھانے گئے تھے لیکن سپائیڈر مین آ گیا تھا اس نے کہا تھا کہ گھر دیکھ لو پہلے پھر چلے جانا تو ہم پہلے گھر دیکھنے چلے گئے تھے اور اس کے بعد ہمیں ٹیم بھی نہیں ملا برگر کھانے کا تو آج ہم جا رہے سیدھا برگر کھانے کی طرح وہاں پر جا کر کچھ کھائیں گے پییں گے باقی نہ گائی تم لوگوں کو آج والی اپیسوڈ کیسے لگی جلتی سے کومنٹ کر کے چینل کو سبکرائب کر کے بتانا باقی چوب یار یہ ہماری چینل کو سبکرائب نہیں کرتے اچھا تو فرینکلن یہ بات ہے گائی تم لوگ نہ میرے کہنے پر چینل کو سبکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ میں چوب لکھ دینا تاکہ فرینکلن کو پتا چلے یہ چوب والی آڈینس ہے